جنت نظیر بادی کشمیر میں 1947 میں جو ہوا آج دوبارہ وحی ہو رہا ہے ہندوستان میں اس وقت RSS کی حکومت ہے RSS اور ڈوگرا کے ہنڈوں نے لاکھوں لوگوں کو شہید کیا اب بھارتی جہریت نہ تھمی تو دنیا میں ایک سنگین مسئلہ جنم لے گا مشال ملک کا بھارتی مظالم کے خلاف بیان کہا ہمیں کشمیریوں کو ان کا حق دلانا اور ان کی آواز بننا ہے بھارتی گولیوں سے لاکھوں کشمیریوں کی جانیں جا چکی ہیں یہ وہ خونی دنوں کی یاد ہے جو 1947 میں RSS اور ڈوگرا کے جو گنڈے تھے انہوں نے لاکھوں لوگوں کو شہید کیا جمعوں کے اندر اور یہ وہ خونی دو ہفتے جو دنیا کا بدترین ریلیجس مسیکر کیا مسلمانوں کو شہید کر دیا اور بہت چاند جو بچ گئے وہ پاکستان آگئے اپنی جانیں بچائے تو ہم لوگوں کو یہ مت بھولنا چاہیے کہ اس وقت بھی وہی RSS کی حکومت ہے یہ وہی خونی سرکار ہے جو اس وقت آرٹیکل 370-35A کے بعد پوری قوم کو یہاں عمال بنا کے ان کے اوپر بھوک اور پیاس سے تیسرے مہینے سے بھی اوپر ہو گیا ہے انہوں کو ختم کیا جا رہا ہے تو ہم آواز اٹھائیں زن کے خلاف جو 1947 میں ہوا وہ R219 میں اس سے بتر ہو رہا ہے تو آواز اٹھائیں کہ اس سے پہلے کہ اور اس سے بڑا خونی مسیکر ہو اور کہیں دہائیوں سے ڈیکٹ سے کشمیری قوم جو ہے اپنے خون سے تحریک کو چلا رہی ہے لاکھوں قربانی آئے ہزاروں لاکھوں لوگ معصوم جو جانے چلے گی ہندوستان کی بندوق سے ہم سب لوگوں نے حق اور سچ کی آواز بننا ہے اور ان کے لیے ہم نے یہ وعدہ کرنا ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق کے خدرات دینے میں ان کی آواز دنیا تک پہنچائے اور ہندوستان کا گھنانا چیرہ دنیا کو دکھا دیں